لیکن میں نے حدیث پڑھی ہے آقا نے فرمایا حسین امیم دی وانا ملل حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سبو آقا آتے ہیں یہ حدیث آقا نے فرمایا حسین امیم دی وانا ملل حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سبو یار یہ پہلا جو میں سمجھ میں آتا ہے کہ آقا حسین حسین جو ہے وہ آقا کے ذریعے سے ہے اس لیے کہ نباسہ نانا کے ذریعے ہوتا ہے وہ کا دادا کے ذریعے سے بیٹی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دوازے کے ذریعے دادا پہچانا جائے یا بوتے کے ذریعے دادا پہچانا جائے یا بیٹے کے ذریعے پاپ پہچانا جائے حسین آپ سے ہے یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ حسین آپ سے ہے لیکن آقا حسین کے ذریعے آپ میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو آقا فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کی گوش رہے گے کہ کارپنا کی ضمین تا حسین مجھ سے ہے اور کا پاس ہے گیا اور کا نبی قدید ہوتی ہے اس لیے اس لیے اس لیے آقل اسلام نے پھر آیا حسین محمدی وہ آنا دل حسین ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں بتائیش اللہ کہ سبع کائنات فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کی آگوش سے لے کر کربلا کی زمین تک حسین مجھ سے ہے اور کربلا سے لے کے آس اور خیامت کا نبی قدید حسین کے ذریعے سے ہے کیوں ہے اس لیے اس لیے فرمایا گیا تبید ہو ہج میرے گوازہ کے تاجدار فرماتے ہیں شاہ حسین بادشاہ حسین دی حسین دی حسین دی حسین دی بنا حس حسین سردار ندار تسترد یزیر اب تاک بینا اللہ اللہ حس حسین یعنی حسین دی موجود میں یہ مسجد یہ نمبر یہ مہرا یہ ہمارے سروں پر تا یہ ہمارے جسموں پر نیوار یہ ہمارے چہروں پر تاریا یہ ہمارے سروں کے پار یہ ہمارے خروں میں ایرو پکہ یہ ہمارے دسترخان پر رکھی ہوئی روڈی کے لکھ میں یہ ہمارے جانگو میں جانے والے پانی کے چپڑا اس لیے ہے یہ حسین ہے جس کے ذریعے سے آقا نے فرمایا قیابت تک میرا دیر حسین کے ذریعے سے جانا جائے تھا وہ حسین آدم وہ شہید آدم جس کو میرے پیرو مرشد حدود تھا حسین نے کہا شہد شاہ شہیدہ ہو پانوں کی شان والے ہو حسین ابن علی طلق پر شہادت ناز کرتی ہے اگر آپ کو حجو فرمایہ اور نادہ کی دیئے ہیں کہ آج سفر کا مہینہ ہے لیکن لوگ واقعہ حسین سننے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے محسوس کیا کہ جب کبھی بھی اس چاند کے اس آسان کے اوپر جب کبھی مہربہ کا چاند میں در آتا ہے تو دیمانوں کی کلیہ چرمگانے لگتی ہے لوگ اپنے کھڑوں کو سجانے لگتے ہیں اپنی آبادیوں کو سجاتے ہیں اور جگہ جگہ چپے چپے پر چُڑاتے ہیں ہر جگہ مساجد کے اندر اہل سننہ کی تذکیر حسین کی محفر سجانی جاتی ہے اس سے لگائے جاتے ہیں علماء بلائے جاتے ہیں وہ تباہ بلائے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب محفر سجائے جاتی ہے تذکیر حسین کے حوالے سے کوئی سبیل باتتا ہے کوئی لنگا تقسیم کرتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چھوڑا صدیہ نہیں ہے بلکہ آج باقیہ حسین ہمارے سامنے ہیں اتنا تعدہ محسوس ہوتا ہے کہ کربلا کا مندر ہماری نگاہ ہو کے سامنے ہیں اب باس اور مردان کے ہاتھ میں اسلام کا کھڑ گا ہے اور شمال علیہ برد تیوان جیتاں بیدانِ باہران میں اُتر چُکا ہے اور ایمِ حسین کربلا کی زمین پر اور جہرے فراد کے کنامرے پر ابھی بھی مسلم اور اپنی جگہ آئے تھے یہ طرح ترونتارا محسوس ہوتا ہے دنیا کے پردے پر بہت ساری تریسیز تھی بہت سارے حوالی ساتھ بہت سارے ایسے مان رات ہوئے ہیں کہ بہت در رات میں ہیں کربلا کے واقعے سے پہلے بھی اور کربلا کے واقعے کے پاک بھی لیکن کبھی انہیں سلیبریٹ نہیں کیا جاتا کمی منایا نہیں جاتا کھو بھول جاتی ہے اپنے کرنا کرتی ہے اس کے بعد تو ایک کسی کا قریب ہی چلاتا ہے دو چاریس جن تک لوگ یاد کرتے ہیں اس کے بعد اسے یاد نہیں کیا جاتا لیکن چھوڑا صدیہ بودھر بھی حسین کا تذکرات کی زندہ ہے حسین کا تذکرات کتنا تابندہ ہے اس کی بجا کا ہے یاد رکھیے گا ایک جن بو حدی میں جو کبھی کرسی کے لیے ہو دورت کے لیے ہو اور حکومت کے لیے ہو سمین حاصل کرنے کے لیے ہو اور ایک جن بو حدی میں جو اسلام کی بقا کے لیے ہو اسلام کے متنے کے لیے ہو قعبہ کی قربا کے لیے ہو قرآن کی آیتوں کی ہی ج results کرنے ہوں اور جب تک مای лежاز جو result کرنے ہوا اس نے کہا موسیقی 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 ہرے سندھی کا کیتار بتاتا ہے ہمارہ قوم مکلتا ہے اب کون ہو پکھارے کی ہمارے ہیں ہمارے بکارتا ہے ہمارے قس agreed وہ قسد غیر reject وہ وہ لحظہ کپارے وہ علیکا desired جس کے باپ کی طرح کسی کا باپ نہیں جس کی مان کی طرح کسی کا پھر جس کے چچان کی طرح کسی کا چچان نہیں ہے وہ سیدہ کرنا وہ حسنِ دور امانِ حسین ہے وہ امانِ حسنِ مصطبا تاریخ کے حوالے سے حدیثِ پاک کا خطانہ کریں تو پتہ شریکہ مدینہ شریف حضرت عمر بن فتاک کا دور ہے دورے خلافت دورے فاروقی کا سمانہ ہے اور حضرت فاروقی آدم کے سمانے میں بہت ساری سمیر جو ہے اسلام کے طاقت میں سمجھ کر کیا اور بہت ساری سمیروں پر اسلام کا جھڑا لگایا وہ حضرت عمر فاروقیا تھا جو مدینہ شریف کی توٹی کو چڑھائی پر بیٹھنے والا وہ خلیفہ دور سمیر وہ پچیس لاکھ مرابہ میر پر ترہا حکومت گاتا تھا وہ جب کسی اخلاف پر چلوا کر ہوا وہ مدائی بھی فتا ہوا تھا مسل بھی فتا ہوا تھا ایران بھی فتا ہوا تھا جیسر بھی فتا ہوا تھا کسلام بھی فتا ہوا تھا اور کبلہ اقوال بیدل مقدس کے قادر بیدل مقدس کے سربانیم پر اور اس کبلہ اقوال کی مسجد اچھا تھا وہ جاہی دین اسلام نے اسلام کے چھڑے کو لہ رہا تھا وہ حضرت عمر فاروقی عادب ان کے سمانے کے لئے جب مدائی نے چھڑا ہے ایران کے لئے جب وہ فتا ہوئی محسوس آم مال اکنمت آیا اتنا مال آیا کہ پہلے کبھی نہیں ہی آئے تھا کسی جنگ میں اتنا مال ہی آیا جب مدائی فتا ہو گیا اس کے بعد جب مال مال اکنمت آیا اور ایسا ہی مزید نبوی شریک کے سین میں عمر لاکت کے لکھا گیا اس کے بعد حضرت عمر ابن خرطاب رضی اللہ تعالی نے جب مجاہی دین کو مال تقصیب کرنا چاہا تو آم نے فرمایا شمزاد علی کا مال نے بلایا جوایا حضرت عمام حسن اس جنگ میں شریک لگی ہے امام حسین بھی جنگ میں شریک لگی ہے دونوں کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد حضرت عمر ابن خرطاب نے اکنمت اکنمت پر پایا اور پٹھانے کے بعد اس مانبس ایک ہزار دینار ون تھا انار اٹھائے اور لفافے نے بجنے کے بعد خیلی کاkich..... حضرت عمام حسن کے ہاتھ میں دیا کہہ تسے قبول فرمائے آپ نے قبول فرمائے دیا اس کے بعد ایک ہزار دینار اٹھائے امام حسینؑ کے ہاتھ میں رکھے کہا شہزادے قبول فرماؤ انہوں نے قبول فرمائے دیا اس کے بعد پانسو دینار اٹھائے اور اٹھانے کے بعد اپنا صدق بتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمد ان کے ہاتھ میں رکھے جب انہوں نے پانسو دینار دے تھے اور دیئے تھی دولوں کے بعد میں تو حضرت عبداللہ ابن عمد اپنے بات سے اچھتے ہیں آپ نے یہ انصاف نہیں کیا بلکہ آپ نے امام حسن حسن اس جن میں شریف نہیں ہے میں جن میں شریف تھا انہیں آپ نے ایک ہزار دینار دیئے مجھے دو وہ پانسو دینار دیئے جبکہ میں عمر میں ان سے زیادہ ہوں خلیفہ ایور کا پیتہ بھی ہو سہاں کے رسول کو کم سے کم دو تھاؤزن سے زیادہ حدیثہ میں نے ریوایت کی ہے اور آنکہ علیہ السلام کے ساتھ میں نے جن میں شریف کی رہا ہو مجھے آپ نے ان کے پرابت حصہ نہیں دیا بلکہ ان سے کم دیا ہے اور ان کے بعد میں دیا اتنا جمعہ سنا تو حضرت عبداللہ ابن عمد انہیں بیٹی کی طرف دیکھا اور پرے مجھے میں شام کروایا ہاں میں نے انہیں ایک ایک خدار دیئے ہے تو ایک خدار دینا چاہتا ہے تو اکر دینا چاہتا ہے اور شاری دینا چاہتا ہے اس کے پاک کترا با پرا اس کے ماں کترا مان لے کر بیا اس کے نانا کترا نانا لے کر بیا اس کے نانک کترا نانی لائ اس کے چاچا کترا چچا دائی اس کے کاغاؤ کترا خانا لائ اس کے ماں کترا نان نا اس کےصولی کترا نانن نا کایا امر اور آن دائی لیکن اے قریش isison��록 را منا تاہائے قریش تاہائے گرش آنگر مرسے مبتا نائم نقبی نائم نائم Ji نائم ایسا نائم ایسد نائمference نائم ہے اس کے پاک کی طرح کسی کا پاک ہے دیس کی ماں کی طرح کسی کی ماں ہے اور تو کیسے سکتا ہے ماں سائی تارا پاک کے علی ہے جس کے پارے میں آقا فرمات ہے اللہ علی مجھ سے ہے اور میں آلی سے ہوں اور آگا نے فڑایا منا خبہ علی کا فمد احب بھی منا خبہ یونی خبہ جس نے علی سے محبت کی جس نے بجھ سے محبت اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ صدح کرتے ہیں جس کی ماں کا حال یہ ہے فاطمہ نے فرمایا فاطمہ تو بھی داتوں میں نہیں فاطمہ میرے چھگر کر ٹھکڑا ہے آقا اسلام نے فرمایا یہ وہ میری پیٹی سیدہ فاطمہ جنت کی حور ہے اس کی گئی آرسول اللہ کیسے تو میری آقا نے فرمایا سیدہ فاطمہ ایسی تلیب و پاہر ہے ایسی پاک ہے کہ کھایا ہے اس کا مخادرہ کسی اور میں نہیں کیا میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ کہ تجھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ میں تجھے کائنات کی عورتوں کا سردار بناتے پاہو عرص کی آرسول اللہ اببا جان حضرت مریف کا مقام کہا گیا فرمایا وہ اپنے زمانے میں تھی تو کائنات کی قیامت سے آدم صلی کے قیامت تک ہر عورت کی سردار میں نے پیٹھے بنایا یہی کون ہے سیدہ فاطمہ حضرت عمیر عزیل نام آپ کو یہ رسالت میں آپ نے آبید ہوئے باقی علیہ السلام ہمدیہ اکرام کا تذکرہ فرما رہے تھے اور اس ہی تذکرے میں جناب سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور تذکرہ فرماتے ہوئے کہا وَسَخَّرْتَ الْجِبَالَ وَتَعْبُدَ الْجِبَالَ وَسَخَّرْتَ السُلِيمان اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے دعبود علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کے لئے کہ ہواوں کو حوابی فرمان کر دیا وہ آرڈر دیتے تو ہوا چلتی وہ کہتے تو ہوا ہو جاتی کائنار کی سنخلت عطا فرمائی تھی سلیمان علیہ السلام کو جب ان کی بیٹی اللہ نے ان کی آنکھوں میں بیٹی تھی اور جب اس بیٹی کا نکاح انہوں نے کیا تھا تو کائنار کے کوئی سا ایسا ہیرہ جواہرات نہیں تھا کہ جو اپنی بیٹی کو انہوں نے دروفے میں گفت نہ کیا ہو یہ بات سنتے نہیں کہ انہوں نے جو ہے سونے کا جو ہے تخت و تاج اپنی بیٹی کو تکے میں دیا سلیمان علیہ السلام نے یہ تذکرہ جنابی علیہ السلام سے مات کرتے رہے اور اس کے سماد کرنے کے بعد اپنے کھر واپس آئے تو سیدہ اکائنار فاطمہ تو زرہ میں نے چہرہ دیکھا تو کچھ آثار نظر آئے آپ نے اشارت فرمایا بیرے سرطار یہ چہرہ بنگیت کیسا ہے یہ آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں بتاؤ لو صحیح کیا بیٹا ہوئی تو انہوں نے کہا ابھی ابھی میں آپ کے اپنے جان کی باردہ سنتو کر آدماؤں وہ جنابی سلیمان کا تذکرہ کریں گے اور انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا ان کی بیٹی کا رشتہ ہوا نیتا ہوا تو انہوں نے توپے میں سونے کی جو ہے ہیرے جوارات کے تخت و تاج اپنی بیٹی کو گفتی ہے اور میں جو سید عالم ایمان الامریا پاسدارِ کشورِ رسالت سربلے کائنات کا دانات ہو وہ سلیمان ہے جس کو میرے نبی کے سرکے میں اللہ نے حکومت عطا کی زمین کا مالی بن مصطفیٰ ہے آسمان کا مالی بن مصطفیٰ ہے زمین کے خدالوں کی چاہتی اللہ نے اپنے حبیب کو آتا کرتی ہے جس سلیمان تھے نبی کے سرکے میں حکومت ملی ہو وہ تو سونے کے پر تو تاج لے گا ہے اپنی بیٹی کو اور میرے آنکھا میں تو وہ مصطفیٰ ہے وہ بھی ملتی کا مصطفیٰ ہے اور ٹوٹا ہوا چمڑے کا ایک خدال اٹا کیا ہے وہ سوچنے لگے دن میں کہ سلیمان نے اپنی بیٹی سے کتنا پیار کیا وہ کتنا کچھ اپنی بیٹی کو گفت لیا تھا یہ بات سوئی اور جناب فاطمہ دوزاروں نے فرمایا علی اس کا جواب آپ کو مل جائے گا کون امام الاندیہ جس کے سرکے میں نبیوں کو روپا تبلی رسولوں کو رسالت ملی صدیقوں کو سراکت ملی فادو پراناوک ملی ہے عثمان کو سکاوک ملی ہے اور میں تو کہتا ہوں زمین کو خساک ملی ہے تو نبی کے سکے میں آنسان کو پرندی ملی ہے تو نبی کے سکے میں اور شما کو جمال ملا ہوئے تو نبی کے سکے میں آنسان کو نگرے ملی ہے تو نبی کے سکے میں دریاؤ کو اماز ملا ہوئے تو نبی کے سکے میں کائنات تو اگر گروہ جو ارتکاں کی منزلیں بھی لی ہیں تو نبی مصر کے بیلی فرمایا یہ نبی ہے جو پیٹھے مدینہ میں ہیں اور انہیں گولاموں کے جنر کا سارتیفیت حتا کرتے تب ہی تو حضور تاجو شریعہ فرماتے جہاں بانی عطا کرتے بری جنرک ہیما کرتے نبی مختار کل میں جس کو جو جا ہے عطا کرتے اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ بات مل جائے گا رات کا وقت گواہ عشاء کی نماز ادا کی اور ادا کرنے کے بعد حضرت علیہ اپنی بستر پر آرام کیا جب آرام کیا آنکھیں بند ہوئے تو دل کی آنکھیں بیدا ہوئے دیکھا کہ جنرک میں کھوڑ رہے ہیں جنرک میں دیکھا تو بہت بڑے بڑے خسیر محلہ بڑے بڑے تست و تات کے مالک پر ہوئے ہیں بڑی عزت ہو رہی ہیں جنرک کے بیچ و بیر سے کھا تو ایک یا پود سے پناہ ہوا ایک اخت ہے جو سب سے نشاورانی مرتبت ہے اس پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے جس کا رام سے جدائی کائیار خاتمہ دلکہ رہا ہے آپ نے دیکھا علی خریب ہوئے تو حضرت علی کے لئے آپ نے خاتھ خرمایا علی کے لئے چکا خانی کھڑو یہ میرے شوہر ہے یہ حسنید کے والد ہے والدے کے آمی ہیں جنرک پر بٹھا دیا گیا تو جناب علی خرماتے ہیں میری بارکہ میں خاتمہ نے کہا علی کچھ چاہیے کچھ طلب ہے کچھ بائیش ہے تو کہاں ہاں فاطمہ پیاس لگی میں پانی چاہیے آپ نے پانی میں سوال کیا اس سے جدہ فاطمہ میں ایک خادمہ سے کا اٹھو اور پیالے میں چندت کے کھوشن کا پانی بھرکہ کے لاؤ تو وہ اچھ جاتی ہے وہ جانے کے بعد پانی بھرکہ کے پیالے میں لے کر جوانتی ہے تو آپ نے انشاء کروایا علی پہ جانتے ہو وہ اچھوڑ ہے تو کہاں میری جانتا کون ہے فرمایت میں جو پانی لینے گئی ہے وہ کوئی اور نہیں تو سلیمان کی پیٹی ہے �� 해 جس سلیمان کا دسگیرہ نے اپنے کیا تھا تو سلیمان بھی کی پیٹی ہے جس کے نکاح کیا جس کے پاکنے سوالے کا تکڑیا تھا جس کے پاکنے سوالے کا گناس دیا تھا جو انب کی دلیاں میں آ تو مستafah کی پیٹی کی حدرہ صفدیبہ بنی ہوئی ہے جب جس کی پیٹی کا یہ آنا پھر یہ شان ہے جنابِ علیؑ رحمت اللہ کی مات علیؑ ہو مات علیؑ ہو تو خود میں حسن حسین نے ہی آئی ہے تو خون آئی ہے یہ حسن حسین نے پران نے کہا پران نے کہا مرجل پاہ رہی ہے ید کا پیان برکتہ 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 برک دو سے دو سمندروں کے ملنے سے دو جسموں کو نکالا جائے گا ہم نے کہا وہ دو جسموں کو نکال کر کیا کیا جائے گا فرمایا کہ شکلن بھی ان کی طرح ہو نصبت بھی ان کی طرح ہو جن کا چہرائن سے ملتا بھی ہو تاکہ ان کی شہادت مپائے تک میر تک پہنچا دیا جائے گا ہم نے کہا تو دریاء ملا دیئے گئے وہ تو دریاء کون ہے فرما ایک دریاء پہر قنات علی کا ہے ایک دریاء پہرے دوار نے فاطمہ کا ہے بیچ میں بسٹر مصطفیٰ کی ذات ہے دو سے ملایا گیا تو قرآن نے کہا ایک مرجان کے شکل میں لکھلا ایک لوگو کے شکل میں لکھلا ایک نام عصد رکھا گیا ایک نام حسین رکھا گیا ہم نے کہا یہ دوڑوں کو کیوں نہیں کھالا گیا ہے تو فرمایا کہ یہ شکلن بھی مصطفیٰ کی طرح ہے نہ شبر بھی مصطفیٰ کی طرح ہے ان دونوں کو بلاو تو ایسا لگتا ہے جیسے آمینہ کرنا ہے اور دونوں کو اچھوڑا کر دو تو ایسا لگتا ہے جیسے فاطمہ کے بیٹھے یہ تو نام عصد صدیق ہے جب ان کے خلافت کا زمان آیا اور حضور کے ذاگری وصال کے بعد جب ان کے دل میں یہ ہوتا کہ حضور کو دیکھے تو یہ ممبر پر فاطمہ کے بیٹے حسن رسین کو بلاتے وہ ایک کو اوپر بٹھا تھے ایک کو دیکھتے بٹھا تھے اور دونوں کو دیکھتے رہتے تو عمر نے کہا تھا اے ابھی وقت یہ تم کا کرتے ہو تو آپ نے فرمایا جب دونوں کو اکھٹا بٹھاتا ہو تو فاطمہ کا بیٹا نہیں بلکہ آمینہ کا لال بٹھائی دیتا ہے اور جب دونوں کو چھوڑا کر دیتا ہو تو فاطمہ کے بیٹے بٹھائی دیتے ہیں جو شہلن کی مصطفیٰ کی طرح ہو نہ سمن کی مصطفیٰ کی طرح ہو ایک شہادت جنری کا مرکز بنا اور ایک شہادت جنری کا مرکز بنا جو شہادت جنری کا مرکز بنا وہ پسند مصطفیٰ کی ذات ہے اور جو شہادت جنری کا مرکز بنا وہ حسین آتر کی ذات ہے شہنشاہ شہیدہ ہو اگر کی شہادت آلے ہو حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے شہادتیں بہت ہوئی ہے حسین سے پہلے بھی ہوئی حسین کے پاس بھی ہوئی لیکن سیدو شمادہ کا ٹائٹل آگر کسی کو ملا تو وہ حسین کی ذات ہے اس لیے بیا گیا کہ حسین کی شہادت وہ شہادت ہے جس پر خوش شہادت کے بنات ہے وہ شہادت ہے حسین دنیا میں بہت سارے شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت کا تذکرہ ان کی شہادت کے پار ہوا ہے لیکن حسین کی شہادت کا تذکرہ حسین پیدا بھی نہیں ہوئے حسین کی شہادت کا تذکرہ ہوا حسین دنیا میں جربہ کر ہوئے حسین کی شہادت کا تذکرہ ہوا حسین پچھپن کا عالم ہے حسین کی شہادت کا تذکرہ ہوا حسین کی چوانی ہے حسین کی شہادت کا تذکرہ ہوا اور آنکھا علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا حسین ہے جسے کربلا کے زمین پر میری امت شہید کر دے گی اور جبریل نے مجھے بہت سے لا کر کے مٹی دی دی ہے اے ام سلمہ اسے سمال کر کے لکھو جس دن یہ خود میں پتت جائے گی سمجھ جانا میرا بیٹا حسید شہید ہو گیا ہے حسید شہید ہو گیا اللہ پاک ہم سب کو حسید سے سچی محبت عطا کرنا ہے بہت سارا تذکرہ ہے حسین آزم کی زمین کی حوالے سے بہت سارے کمالات ہیں حسین کی جزمتوں کو سلا حسین کی آبن کو سلا حسین کی فلندی کو سلا حسین کی عصدوں کو سلا حسین کے حوصلے کو سلا حسین کے سغلال کو سلا حسین کے سب کو سلا حسین کی جمانی کو سلا حسین کی بنابے کو سلا حسین کی زندگی کو سلا حسین کی شہادت کو سلا جس نے سب کچھ دے دیا لیکن ہمیشہ کہ یہ سلام زندہ کر دیا شہر مہینے کے علیہ السگر کو پرمان کر دیا اٹھانا سال کے جوان کو پرمان کر دیا اور اپنے اونس سال کے پھنیجے کے جسد کے ٹکڑے کروا دیئے اپنے پھائی کے باقی کرواڑا ہے اور خود بہتر سخم کھانے کے باہر کھونے سے نی سے آ کر اللہ کی ارادت کرنے ہوئے سجدہ دا کے جا کر اپنے سل کو پرمان کر دیا